ریڈیو صداعہ حریت جمہو کشمیر سے اہم خبریں سنیے اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمہو کشمیر میں جبری گمشدیوں اور گمنام اجتماعی قبروں کے معاملے کی تحقیقات کرے اقوام متحدہ کے کمس کم نون نمائندوں نے روان ہفتے بھارتی حکومت کے نام خط میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل کے سلسلے میں بھی نظر ثانی کرے اقوام متحدہ کا یہ تازہ خط ایسے متعدد خطوط میں سے ایک ہے جو مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کے حوالے سے بھارت کو بھیجے گئے ہیں اقوام متحدہ کے رپورٹرز نے مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کے لیے الگ ازاد ادارے کی قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے انیس سو نواسی سے لے کر آج تک دس ہزار سے زائد کشمیری زیر حراست لاپتہ کیے گئے ہیں جبکہ بھارت اقوام متحدہ کے موسرین کو مقوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت بھی نہیں دے رہا بھارت کی جانی سے بین لقوامی قوانین کی خلاف فرضیاں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ بھارت مقوضہ کشمیر میں سنگین نویت کے جنگی جرائم کا مرتقب ہے اقوام متحدہ اور بین لقوامی برادری کو ہر حال میں فوری طور پر بھارت کو اس کے جرائم کے لیے جواب دے بنانا چاہیے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھی پین لقوامی برادری کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے متنازع علاقے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی تصادم کی سنگین پیچیدگیوں سے خبردار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں نازی نظریے سے متاثر انتہا پسند حکومت کا راج ہے جو خطے کے لیے بے حد خطرناک ہے دریسنا پٹن بارہ مولا میں بھارتی فوج کی طرف سے آپریشن جاری ہے اس علاقے میں ایک بھارتی فوج کا میجر زخمی بھی ہوا تھا خبریں ختم ہوئیں جمع کشمیر میں یوں تو ہر روز ایک نیا علمیہ جنم لیتا ہے مگر ان علمیوں میں ایک دردناک علمیہ لاپتہ افراد کا دکھ ہے جنہیں دندہارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر غائب کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں اور باقیات مس کر کے چھپا دی جاتی ہیں جس کے شواہد اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی اور سب سے بڑی شہادت تو وہ غمزدہ خاندان ہیں جن کے پیارے ان سے چھینے گئے ہیں غمزدوں کی کہانی غم جھیلنے والوں کے زبانی ایک دکھیاری ماں کا درد اپنے پیٹے کو پکا گا میں نے آلہ کے ساتھ واضح کیا جات تک ہماری محصلہ حال نہیں ہو جائے گا تاک تک یہ لڑائی جائری ہے اوڑی میں نامت لڑکیب خان ہے ستر سال کا ہے اس کی ساتھ لڑکیا ایک لڑکا ہے اس کو بھی لیا تو وہ بسپیر گیا غمزد کوپرو ہے پچ ست سال کا ہے اس کو بھی اٹھایا غم کا یہ کوہ گراں کسی مغربی ملک میں ٹوٹتا تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا مگر کیا جمع کشمیر کے شہری عالمی قوانین کی نگاہ سے اوجھل ہیں یا آنکھیں بند ہیں